میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور پھر یہ بلوچستان میں جب داخل ہوگا ترک امنستان اور وانستان سے ہوتے ہوئے اس طرح انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے پچپن ایسے گاؤں ہیں جو اس کے زیر اثر آئیں گے اور وہ متاثر بھی ہوگا جناب سپیکر صاحب جس طرح انیس سو ترونجا میں بلوچستان سوئی کے مقام سے جو گیس نکلا اور ملک کے مختلف علاقوں میں ہوتے ہوئے میرے خیال میں یہ انیس سو اور لیبن پچاسی یا چوراسی پچاسی یا تیراسی اس دائی میں جو ہے کوئٹہ پہلے کوئٹہ کینٹ اس کے بعد کوئٹہ شہر اور اب آج کل کوئٹہ کے گرد و نواہ میں جو ہے بہت سارے علاقوں اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جناب سپیکر صاحب ہمارے کچھ دیگر ازلا بلوچستان کے اس گیس سے جو آج میرے خیال میں اس طرح کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ عرصے کے لیے اس کی گیس میں بہت تیزی سے کمی آ رہے ہیں صرف بلوچستان کے چار یا پانچ ازلا اس سے مستفید ہو رہے ہیں کوئٹہ کے بعد پشین اور مستم پر کلا تب زیارت اللہ عبداللہ کی طرف یہ جا رہا ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں جتنی بھی گیس استعمال ہوتی ہے وہ الپی جی گیس میرے خیال میں اور وہ بھی کچھ ازلا ہے جس طرح ہمارے نوشکے ہیں یا پنچگور کے کچھ علاقوں میں اور یہ گزشتہ دنوں جب وزیر پیٹرولیم یہاں پہ آیا تھا تو ہماری پارٹی کے ایک وفد نے ان سے ملاقات کی اور ہم نے کہا کہ اگر ملوچستان کے دیگر ازلا میں سوئی گیس یا اس کا خرچہ زیادہ ہے پہنچانے کے لیے تو ہم ان کو الپی جی گیس فرام کیا جائے وہاں پہ کوئی پلانٹ لگایا جائے یہ ایک اچھی اپورچنیٹی ہے جب اتنی بڑی لین بلوچستان سے گزر کر پنجاب کی طرف جا رہا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو ملنی چاہیے لیکن ان سے منسلک جن علاقوں کی نصر اللہ خان زیرے نے نشاندہی کی ہے پیشین ہے لولائی ہے موسا خیل ہے تو اس کی دائرہ کار کو بڑھاتے ہوئے اس کو آپ چونکہ جب ہماری گیس دشوار گزار پاڑیوں سے ہو کر یہاں سے پنڈی اور مری تک جا سکتا ہے تو پھر یہ گیس ایک ہموار زمین سے ہوتی ہے پنجگور بھی پہنچ سکتا ہے یہ نوشکی اور دال بندن تک بھی جا سکتی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور چھپن انچ کا ایک پائپ لین ہے تو ان علاقوں کو بھی اس سے لنک کیا جائے اور یہ علاقے بھی مستفید ہو اور جس طرح میرے دوستوں نے فرمایا کہ ہماری جو معاولیات کا وہ ہے وہ بڑی تیزی سے ہم درخت نکال رہے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ بھی غریب ہیں پہاڑوں میں جتنی جڑی بوٹیا ہے وہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں اور بلوستان کے اندر کوئی اتنی بڑی جنگل نہیں ہے لوگ بھی غریب ہیں اور آج پانچ سو چھ سو روپے میں ایک من لکڑی خرید رہا ہے اور پھر یہ جو زون ہے یہ علاقہ ہے اس کے اکثر علاقے سردیوں میں چار پانچ مہینے سردیوں کے زد میں آتے ہیں نہ صرف ان کو کانہ پکانے کے لیے یا روٹی وغیرے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ یہاں سردیوں کے دونوں میں ہیندن یا سردیوں کا انتظامات ہے اس کے لیے بھی ہمیں لکڑی کی بھی ضرورت ہوتی ہے گیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے ہمیں اس قراردات کی امایت کرتے ہیں اس میں اس تبدیلی کے ساتھ کہ اس پشین زیارت لورلائی اور موساخیل کے ساتھ ساتھ اس میں کوئیٹہ کے وہ جو علاقے رہ رہے ہیں اس میں مستنگ کلات اس طرح پنجگور اور نوشکی اور ڈال بندن کے جو قریبی علاقہ تھے ان کو بھی اس سے لنک کیا جائے بہت مہرمان شکریہ